لیں گے لیکن we are very honored جی اس وقت ہمارے ساتھ وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب نے نیشنل بینک کی یہ خصوصی ٹیلیتون جوائن کی ہے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں sir thank you very much آپ کی ایک ویجن تھی ایک خواب تھا آپ کا کہ ہر شہری ہر پاکستانی شہری کے پاس اپنی چھت ہو اپنا گھر ہو اور آج وہ پائے تکمیل پہنچ رہا ہے خواب اور جس ٹیم کو آپ نے یہ ٹاسک دیا تھا وہ ٹیم یہاں پر موجود ہے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کتن خواد آ رہے ہیں جن کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے کیش نہیں ہے گھر خریدنے کے لیے ان کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنا ان کا گھر ہو اور کیسے ہو کہ جو وہ قرائے کی قسطیں دیتے ہیں جو قرائے دیتے ہیں اپنے گھروں کا وہی قسطیں بن جائیں اور ان قسطوں کی وجہ سے ان کو اپنا گھر مل جائیں یہ دنیا کے اندر امیر ملکوں میں یورپ میں امریکہ میں ہمیشہ لوگ بینکوں سے پیسے لے کے تو اپنے گھر خریدتے ہیں اور وہ بھی قسطیں دے کے اپنے گھر خریدتے ہیں اس کو موگج فانانسنگ کہتی ہے تو پاکستان میں اس کا کوئی رواج ہی نہیں ہے تو یہ پہلی دفعہ کوشش کی گئی ہے اور مجھے پورا احساس ہے کہ اس میں بڑی مشکلات لوگوں کو آ رہی ہیں کیونکہ پہلی دفعہ ہے مشکلات تو آنی تھی لیکن میں آج خاص طور پر سٹیٹ بینک کے گورنر بیٹھے ہوئے رضا باکر اور عثمانی صاحب جو نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہے وہ بیٹھے ہوئے میں آپ کو آج تاگید کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کو اپنے عثمانی صاحب آپ کو نیشنل بینک کی برانچز میں بتانا پڑے گا اور رضا باکر آپ کو سارے بینکز کے ہیڈز کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ بینکز آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے جو کہ بینکوں سے کرزہ لانا چاہتے ہیں اپنے گھر بنانے کے لیے آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے لیے پوری سہولتیں پیدا کریں کیونکہ یہ کانسپٹ ہے ہی نہیں کیونکہ پہلے لوگوں نے کبھی کسی نے کیا ہی نہیں ہے تو بینک کے لوگوں کو جو عملہ ہے بینک کا اس کو بھی پریکٹس نہیں ہے اور میں جو سن رہا تھا لوگوں کو بڑی مشکلات آ رہی ہیں تو اس کے اوپر آپ کو پورا زور لگانا پڑے گا یہ کیوں امپورٹنٹ ہے سب سے بڑی چیز یہ کہ لوگوں کو پہلی دفعہ موقع مل رہا ہے جو کہ کبھی جن کے پاس کیش نہیں تھا گھر خریدنے کا ان کو موقع مل رہا ہے کہ ان کا بھی اپنا گھر ہو لیکن اس سے بھی اتنی جو زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس سے ایک دفعہ ہمارے ملک میں لوگوں نے گھر بنانے شروع کر دیئے اور اپنے گھر اپنے گھروں کے لئے ان کو پیسے ملنا شروع ہو گیا اور ان کے گھر بننے شروع ہو گئے تو جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے ساتھ تیس اور انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ سارے ملک کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا ایک پوری جس کو ویلتھ کرییشن کہتے ہیں ملک کی دولت کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا نوجوانوں کے لئے روزگار کے موقعیں بڑھ جائیں گے کنسٹرکشن کی بوم آ سکتی ہے تو یہ صرف یہی نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی چھت ملے گی اس سے ساری پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ساری معیشت کو اوپر اٹھا دے گا ساری دنیا کے اندر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ ساری معیشت کو اٹھاتی ہے جس سے جو ویلتھ کریشن ہوتی ہے اور یہ تیسری چیز یہ کہ کیونکہ ہمارے ملک کے اوپر کرزے چڑھے ہوئے ہیں ہمیں ویلتھ کریشن یعنی ہمیں دولت کے اندر اضافہ چاہیے جب دولت میں اضافہ ہوگا تو ہمارے پاس پیسہ ہوگا کرزے واپس کرنے کا تو ہر طرح یہ اس ملک کے فیوچر کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے یہ جس کے اوپر یہ جو ہم نے ایک سال سے کوشش کر رہے ہیں اور ہر قسم کی رکاونے دور کر رہے ہیں تو میں آخر میں پھر سے تاقید کروں گا آپ سے رضا باکر آپ سے اور دوسرا اسپانی صاحب آپ سے نیشنل بینک کیونکہ نیشنل بینک پاکستان کا پریمیر بینک ہے اور آپ کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے کہ لوگوں کو بھی موقع ملے گھر بنانے کا اور پھر بزنس ایکٹیوٹی بھی چلے تو آپ کو اس کے لیے اپنے سارے عملہ کو سٹاف کو تیار کرنا پڑے گا پی ایم صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو میرے خیال میں شاید رابطہ ہمارا منقطہ ہو گیا وزیراعظم اسلامی جمہوری پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بہت اچھی بات کی اچھا سر لائن پہ ہیں سر میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو سپیشلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کے لیے حکومت پاکستان کی کوئی سپیشل سکیم ہے جس سے وہ مستفید ہو سکے جی اسی میں ہماری پوری کوشش ہے کہ جو بیوہ ہیں ان کے لیے ان کو پریفرنس دی جائے یہ جو سپیشلی ایبلڈ لوگ ہیں اپنے بات کی بلکل یہ ہماری ذمہ داری ہے اس ملک کی ان کے لیے ہم پوری کوشش کریں کہ ان کے ان کے لیے ہم پریفرنس دی جائے یعنی باقی سارے کمزور طبقے کی تو مدد کریں گے لیکن اس خاص طور پر جو جو طبقہ کسی وجہ سے ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے تو ان کے بھی پوری مدد کی جائے وزیراعظم اسلامی جمعیر پاکستان جناب آپ کا بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب تینکیو ویری مچ فور جویننگ اس آپ کے آنے سے ایک نیا ولولا ایک نیا جوش آ گیا ہے اس سکیم میں اور یقیناً آپ نے جو دو بہت امپورٹن باتیں کی ایک تو جو کمپلینٹس آ رہی ہیں یا جو مسائل آ رہے ہیں عام شہریوں کو وہ یقیناً نہیں آنے چاہیے ہیں اس کے لیے سٹیٹ بینک کو آپ نے تاقید کی پریزنٹ نیشنل بینک کو آپ نے تاقید کی یقیناً وہ اس پہ کام کریں گے اور تیس انڈسٹریز کا آپ نے ذکر کیا جو الائیڈ انڈسٹریز ہیں جو کنسٹرکشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو یعنی ایکانومی کا پیہ گھومانے میں یہ بہت اہم ہے کہ یہ سکیم جو ہے یہ کامیاب ہو